ایک بار پھر کہو ذرا کہ میری ساری کائنات تیری ایک نگاہ پر نصار ہے اور محر و ماہ بھی تیرے آگے کچھ نہیں ہے یہ چاند یہ ستارے یہ سب کچھ تیری حسن تیری خوبصورتی تیری محبت تیری چاہ کے سامنے حیج ہیں یہ ہے وہ خوبصورت احساس جو اللہ نے انسان کو دیا اور پھر انسان کو قوت بیان سے بھی سرفراز فرمایا اور انسان بولنے لگا اور بتایا جاتا ہے کہ اب سے تقریباً دو لاکھ سال پہلے انسان نے اپنی سیول لائف کا اور سیولائیزیشن کا باقاعدہ باقاعدہ طور پر آغاز کیا کمیونیکیٹ کرنے لگا آج ہم ایفیکٹیو کمیونیکیشن کو ڈسکس کریں گے محصف مراتی کے لاہور سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت زبدست شخصیت موجود ہیں جو کہ جانے مانے کارپریٹ ٹرینر ہیں اور خاص طور پر مختلف کمپنیز میں اور ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بہت ہی زبدست کوچنگ دیتے ہیں اور خاص طارف یہ ہے کہ میرے بہت ہی اچھے اور بہت پرانے دوست ہیں اور ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ایک فیلنگ کا کنیکشن ان سے ہوتا ہے ان کی لفظوں میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے ان کی بات میں اور ان کے بات کے کمیونیکیٹ کرنے میں میں جن کمیونیکیٹر سے بہت امپریس ہوں ان میں سے ایک ہیں اور آپ ذرا نوٹس کیجئے گا کہ جب ان سے میں ان کا حال پوچھوں گا تو ان کے حال بتانے کے جواب میں بھی ایک بڑا ہی خوبصورت سٹرونگ میسج ہوگا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف خان اسلام علیکم آصف بھائی والیکم السلام محسن بھائی کیسے بزاج ہیں آپ کے ایکسلنٹ آؤٹسٹیننگ سوپر شکر اللہ کا لا محدود سب با کمال بہترین ہے وازوہ دست ہمیں وہ چوکس پنچ چاہیے تھا بالکل تو آصف خان صاحب آج ہمارے ساتھ رہیں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ ایفیکٹیو کمیونکیشن سکیل یہ جو انسان ہیوانے ناتک ہے یہ جو بات کرتا ہے بات کرنا پڑتی ہے میاں کو بیوی سے ٹیچر کو سٹوڈنٹ سے بچے کو ماں سے ماں کو بچے سے اور ایمپلائی کو اپنے باس سے اور پھر ایک انسان کو دوسرے انسان سے سڑک پر جاتے ہوئے بھی تو یہ ماجرہ کیا ہے یہ جو کمیونکیشن ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے آصف بھائی جی تھانکیو ایرمچ محسن بھائی آپ نے انوائٹ کیا ایک تو بہت شکریہ آپ سے مل کر مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی میرے رول موڈلز میں میں اپنی ٹریننگز میں اکثر آپ کا ذکر کرتا ہوں اور آپ کی باتیں بتاتا ہوں انہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے ایک انسپریشن ہے آپ کو دیکھ کر آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک کمال زندگی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو فالو کیا جائے تو پیپل کن لیو اگریٹ لائف تینکیو سوری مچ کمیونکیشن محسن بھائی اس کائنات میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں وہ زندگی کا میار ہماری گفتگو کے میار کے برابر ہے صحیح اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے میار کو بلند کرنے تو ہمیں اپنے گفتگو کے میار کو بلند کرنا پڑے گا صحیح اگر ہماری گفتگو کا میار لو ہے تو ہماری قوالیٹی آف لائف بھی لو ہوگی صحیح اس لیے دنیا میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کمیونکیشن کے کہ کمیونکیشن کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم زندگی کی کمیونکی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کمیونکیشن کے میار کو ہر آنے والے دن میں بہتر کرنا پڑے گا دیکھا ہے نا کہ انسان اپنی کمیونکیشن سے بہت سے لوگ کو اسیر کر لے تھا جی قوالیٹیز ہوتی ہیں نا یہ گفتگو کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے بہت سارے جو اگر آپ اور آپ پلٹے ہیں انسانی تاریخ کے پاکستان کی ہسٹری کے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی کسی ایک سپیچ نے لاکھوں کے مجمع پر سہر تاریخ کر دیا اور بات ایسی کی کہ لوگ اپنے جذبے کے ساتھ اور اپنے تن مندھن کے ساتھ آگے بڑھے اور کوئی بھی گول اچیو ہوا درست فرما رہے ہیں آپ قائد اعظم ایک بار تقریر کر رہے تھے اور بہت بڑا مجمع سن رہا تھا ایک مورخ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک مزدور جس نے اپنا مزدوری کا سمان رکھا ہوا ہے اور بڑے غور سے سن رہا ہے تو قائد اعظم تو اکثر تقاریر مورخین لکھتے ہیں انگریزی میں کیا کرتے تھے تو وہ مورخ وہاں رکے اور انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی اتنے غور سے سن رہا ہے جیسے سب کچھ سمجھ آ رہی ہے تو وہ جو صاحب بول رہے ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے وہ تو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں تو تمہیں تو اردو بھی نہیں آتی لگتا ہے تو وہ شخص نے کمال جواب دیا وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایک بات مجھے سو فیٹ سے سمجھ آ رہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے کیا بات ہے اب لوگ پوچھیں گے کہ پھر اس کو کیسے پتا چلا کیونکہ کمیونیکیشن کے تین بنیادی حصے ہیں پہلا جو حصہ ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہیں اور کمیونیکیشن ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ الفاظ کا آپ کی گفتگو کے موثر ہونے سے بہت کم تعلق ہے سیون پرسنٹ ہے سات فیصد باقی جو آپ کی ساری گفتگو ہے یعنی نائنٹی تھری پرسنٹ وہ اس کو سمجھ آ رہی تھی سات فیصد الفاظ نہیں تھے سمجھ آ رہے تو نائنٹی تھری پرسنٹ سمجھ آ رہا تھا اس لیے اس نے کہا وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست صحیح سچ کہہ رہے ہیں ان کا جو سٹائل ہوگا ان کا جو لہچہ ہوگا اس میں جو چاشنی ہوگی اس میں جو اپنایت ہوگی وہ اس کو اپیل کر رہی ہوگی بجا فرما رہے ہیں آپ بالکل جو دوسرے دو حصے اس پر آگے چلیں گے تو بات کرتے ہیں اور یہ حصوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور ابھی عید بھی گزری ہے تو آپ بھی گھر میں اگر گوشت کا حصہ کسی کے لیے پڑا ہے تو وہ آپ اسے بجوا سکتے ہیں مصحف ایمنو تری کا لاہور سٹیو اس وقت آصف خان سے ایک زبدس ملاقات کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ ہے اور خوبصورتی لفظوں کی آپ تک پہنچ رہی ہے میں موسی نواز ہوں میرے ساتھ فیسال ہیں